ہلو فرینز میرے پیارے دوستوں کیسے ہو آپ میں یہ سوچ کے خود کو سبادان کر رہی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہو اپنا خیال رکھ رہے ہو منٹلی فیزیکلی آپ اکدم فٹ ہو کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا چوئیس ہی نہیں ہے آج میں سوچ رہی ہوں آپ لوگوں سے کچھ میری من کی بات دل کی بات شیئر کروں حالی میں ہماری انڈسٹری کے بہت کریڈبل ایکٹرز ایکٹرز سے زیادہ ہوت ہی اچھے انسان ہمیں الویدہ کہہ کے ہمیشہ کیلئے چلے گئے ہیں of course they'll remain in our hearts forever but اس چیز سے میں کافی افیکٹ ہوئی ہوں میں بچپن سے ہی رشی جی کی گانے سن کے ہم لوگ اپنے آپ کو بھیلاتے تھے ناچتے تھے ان کے جیساں گٹار کسی نے آج تک بجائے نہیں ہے نہ ان کے جیسی کوالی کسی نے گائی ہے ارفان جی اندہ ایکٹر اپنے آنکھوں سے یہ بات کرتے تھے ان سے کام کرنے کا افسر مجھے ملا ایک فلم میں رائٹ یا رونگ میں لیکن اتنے سینز نہیں تھے میرے ان کے ساتھ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ they were battling and they were suffering from cancer the CA word cancer is a deadly word اور ہم سب لوگ اس love سے بہت درتے ہیں اس بیماری سے بہت درتے ہیں اور میں بھی بہت درتی ہوں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی میں آپ سے کہ I've lost a lot of my family members میرے دادا جی ان کے بھائی ان کے فیملی کے بھی لوگ بہت لوگ کینسر سے کینسر کی شکار میں آئے somebody is so strong headed I've come across as very strong very brave آپ سب لوگ میرے فانس مجھے بولتے ہو کہ so hard working yes I am all of that بہت ہم سب انسانوں میں ایک فیر ہوتا ہے اور یہ سی ایک جو ورڈ ہے it's an accident یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن over the years میں نے یہ سمجھا ہے کہ it is not only an accident ہمیں اپنے آپ کو physically اور mentally emotionally very important emotionally بہت ہی سکیور بہت ہی مضبوط رکھنا ضروری ہوتا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو actually کوئی بھی بیماری starts on an emotional level اور وہ emotions کی وجہ سے ہم کو physically disturb کرتی ہے disease مطلب dis-ease so when that particular part of your body is not at ease it could be your heart it could be your liver it could be your kidney کوئی بھی body part ہو سکتا ہے also lack of some emotions جیسے جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ the loss of a loved one اگر آپ نے کسی قریبی انسان کو گھر کے کسی انسان کو آپ نے ان کی موت آپ بھولا نہیں سکتے وہ ایک گم بن کے زندگی بھر آپ کے سینے میں رہ جاتا ہے and you can't overcome that lack of love کہی رلیشنشپ میں there's love lost lack of love fear which I've been trying to overcome میں یہ سمجھتی ہوں اور اب سب لوگوں سے آجے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کچھ ہوا ہے تو وہی ہونا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ ابھی تک ہوا نہیں ہے تو ابھی بھی نہیں ہوگا there is no therefore and thereafter in life کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ we don't take care and we take things for granted کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہے اگر ہم سب کچھ کر کے بھی اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے yes کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن you have to take care of yourself اگر آپ care نہیں لیں گے تو 100% غلط ہوگا ہی کچھ ایسی چیزیں جیسے that we can battle CA I mean that we can sorry prevent CA is جب میں نے سمجھا ہے اس میں نے کہا fear fear ہمارا سب سے بڑا enemy ہے وہ ہمیں کوئی بھی چیز کرنے نہیں دیتا we can't take our chances we can't grow fear میں fear ہمیشہ ایک دل دماغ میں ایک چیز ڈالتا رہتا ہے کی ہے شاید تمہیں یہ کروگے تو what if you don't succeed اگر آپ ہار جاؤگے تو کیا اگر آپ کرنے سکھوگے تو کیا اگر ایسا ہوگا تو کیا یہ جو ہمارے دل میں دماغ میں جو کشمکش ہوتی ہے that battle is because of fear first enemy is fear don't fear anything زندہ دل اکتام شیر دل کچھ بھی ہوگا دکھا جائے گا should be the attitude in terms of emotions take things in your stride زندگی میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں we all have to leave this world right تو ایسے ہوگا ہمارے ہمارے اردگیرد ہمارے جو loved ones ہیں جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں ایک دن یا ہم ان سے دور چلے جائیں گے ہمیشہ کی لئے یا وہ ہم سے we have to accept that it's sad but it's a truth we all have to accept تو اس کا جو fear ہے we'll have to overcome we'll have to take it in our stride یہ ہوئی emotional چیزیں پھر physical level پہ acidic body جو ہوتی ہے جو an acidic body is a toxic body ہم ہمارے body کو جتنا alkaline بنائیں اتنا ہمارے صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو پلیز گوگل food that makes your body alkaline and آپ سب لوگوں سے شیئر کروں آپ لوگوں سے بتاؤں کہ میری بھی یہ فیئر ہے اور میں اس کو overcome کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور میں مجھے سے لگتا ہے بہت سے لوگ بھی ان کے لائف میں بھی ایسے فیئر ہوں گے so just a sharing I hope it really helps you like I said emotionally and physically دونوں لیولز پہ آپ سب لوگوں کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا and be strong and بہت گیان دیا میں نے آپ لوگوں کو so you know take it seriously but not so seriously اور کیا کہوں میں love you all bye see ya